نمسکار سواگت آپ سبھی کا ایک بار پھر ویدر الرٹ انفرمیشن میں دیس بھر میں چار جون کے موسم پر ڈالیں گے نظر لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں دکسین پشچم مونسون کی دکسین پشچم مونسون اس سمیں اس کی اتری سیما ابھی بھی اسی جگہ بنی ہوئی ہے لیکن اس کے آگے بڑھنے کے لیے اسطیتیاں انکول ہے اب بات کرتے ہیں چار جون کو دیس بھر میں کیسا رہے گا موسم کا مجاج شروعات دکسین بھارت سے دکسین بھارت میں آندرپردیس میں ہلکی جبکی تیلنگانہ کرناٹک تمیلاڈو میں ہلکے سے مدیم بارس کی سمبھاؤ نہ ہے ایک دو اسطانوں پر تیج بوچھارے بھی گر سکتی ہے پس سمیت تٹیہ بھاگوں کی بات کرے تو ممبئی سے لے کر کیرل تک بھاری بارس کی آثار ہے تو وہیں مدیم بھارت میں چلے تو اڈیشہ، چھت تیزگڑ، مدیپردیس، دکسین آجستان وے گجرات تکہ مدیماراشت میں ہلکے سے مدیم بارس کی سمبھاؤ نہ ہے مدیماراشت میں کچھ اسطانوں پر تیج بارس بھی ہو سکتی ہے گجرات کے پسچی میشوں میں بارس کے آثار کم ہے پوروی بھارت میں چلے تو پوروی اتر پردیس، بیہار، جھارکنڈ وے پسچی منگال میں موسم سسک رہے گا لیکن پسچی منگال میں ایک دو اسطانوں پر بارس ہو سکتی ہے بارس کی یہ گتیوی دیاں دو پہر بعد دیکھنے کو ملیں گی جب تاپمان بڑھ جاتا ہے پوروی اتر بھارت میں ہلکے سے مدیم بارس ابھی بھی جاری رہے گی انت میں اتر بھارت میں چلے تو جمہو کسمیر کے پاس بنا پسچی مکشوب آگے بڑھ رہا ہے اور اس سمیں جمہو کسمیر کے پوروی حصوں پر ہے اس کے پرباوشے بننا چکرواتی ہواو کا چیتر پنجاب وے ہریانہ پر دکھائی دے رہا ہے ان دیے دونوں سسٹم اب کمجور ہو گئے ہیں جس کے کارن اتر بھارت میں چل رہی بارس اب کم ہو جائے گی لیکن اس سسٹم ابھی بھی اتنے پرباوی ہے کہ عرب ساگر وے بنگال کی کھاڑی سے موشچر کو اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں جس کے کارن جمہو کسمیر ہی ماچل پردیس میں کچھ استانوں پر جبکہ اترہ خند میں ایک دو استانوں پر ہلکی بارس ہو سکتی ہے تو وہیں پنجاب، ہریانہ، دلی، پشچی میتر پردیس وے اتر پوروی راجستان میں ایک دو استانوں پر دھول بھری آنے چلنے اور بادلوں کی گرجنا کے ساتھ ہلکی بارس ہو سکتی ہے بارس کی گتیویدیاں پنجاب کے اتری حصوں میں اپیک شاکت ادھک رہیں گی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پری مونسون سیزن میں بارس کی گتیویدیاں دوپہر کے بعد یعنی شام کے سمیہ ہی دیکھنے کو ملتی ہے جب تاپمان اچانک بڑھ جاتا ہے جس کے کارن کنویکٹیو کلاوڈز یعنی گرجنے والے بادل وکشیت ہوتے ہیں لیکن یہ بادل ایک بڑے دائرے کو کور نہیں کر پاتے جس کے کارن صرف کچھ استانوں پر ہی بارس دیکھنے کو ملتی ہے ادھارن کے طور پر دیکھیں تو جیسے مجھا فرنگر میں بارس ہو رہی ہو تو وہیں اس سے سٹے میرٹ میں موسم مکھے روح سے ساف ہو یا پھر ساملی میں بارس ہو رہی ہو تو وہیں اس سے سٹے باغ پت میں موسم مکھے روح سے ساف بنا ہوا ہو بارس والے یہ بادل اچانک بکشیت ہوتے ہیں اور جن علاقوں کے اوپر سے ہو کر یہ گجرتے ہیں ان علاقوں میں پہلے تیج دھول بھری آندھی وے اس کے بعد بادلوں کی گرجنہ کے ساتھ ہلکی ورسہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ڈیلی ویدر فورکاشٹ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے دھنیواد